دیوالی کی پورو سندھیا پر پاکستان نے ایک بار پھر سے اپنی کائرانہ کرتوت کی ہے پاکستان کی اور سے ایلو سی پر بھائیانک گولی باری کی گئی ہے پاکستان کی اور سے ڈاور کیرن اوری اور نوگام سیکٹروں میں لگاتار موٹار داگے گئے اس گولی باری میں اوری میں فوج کے پانچ جوان شہید ہو گئے جن میں چار آرمی کے جوان ہیں جبکہ نوگام سیکٹر میں بی ایس ایف کے ایک سب انسپیکٹر بھی اس حملے میں شہید ہوئے پاکستان کی اور سے گاؤں والوں کو نشانہ بنا کر گولیاں برسائی گئی اس کے علاوہ بھارتی جوانوں کی چوکیوں کو نشانہ بنا کر بم برسائی گئے اس گولی باری میں گاؤں والوں کو نقصان ہوا ہے چھے گرامینوں کی موت کی خبر ہے جبکہ بارہ سے زیادہ گرامین گھائل ہوئے ہیں پاکستان کے اس کرتوت کا بھارت کی اور سے کرارہ جواب دیا گیا بھارتیہ سینہ نے پاکستانی سینہ کے اس کارستانی کا اتنا دھماکے دار انداز میں جواب دیا کہ اس کے ہوش اڑ گئے بھارتیہ سینہ نے پاکستانی سینہ کے خلاف جوابی کارروائی کے ایکشن ویڈیو بھی جاری کیے ہیں جن میں پاکستانی سینہ کی چوکیاں اور بنکروں پر بھارتیہ گولیں برس رہی ہیں اور دشمن کے سینے ٹھکانے جل رہی ہیں بھارتی احسینہ کے اس کارروائی میں پاکستان کے سات سے گیارہ سینکوں کے مارے جانی کی خبر ہے مارے گئے پاکستانی جوانوں میں دو سے تین ایس ایس جی کمانڈر بھی شامل ہیں وہیں لگ بھگ درجن بھر پاکستان جوان گھائل ہوئے ہیں پورے دیش میں آج دیپا ولی کا پرو منائے جا رہا ہے مگر پرکاشوٹسو سے پہلے دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی نے دیش کو دیپا ولی کی شب کامنائے دی دیپا ولی پر پردھان منطری نریندر موڈی نے دیش کی رکشہ میں اپنی جان قربان کرنے والوں کو یاد کیا انہوں نے اپیل کی کہ دیش کے لوگ ایک دیا شہیدوں کے نام کا بھی جلائیں ایودھیا میں زبردست طریقے سے دیپوٹسو منائے جا رہا ہے دیپا ولی کے ایک دن پہلے رام نگری کی رونک کئی گناہ بڑھ گئی یہاں چھہ لاک چھہ ہزار سے زیادہ دیپوں سے رام کے نگری کو جگمک کیا گیا سریو کناری یہ دیپ جلے تو پورا نگر پرکاشت ہوا ساڑھے پانچ لاکھ دیے جلا کر ایودھیا واسیوں نے اپنا نام گینیز بک آو ورلڈ ریکارڈ میں درج کرا لیا جس وقت پرکاشوتسو منائے گیا صوبے کے سی ایم یوگی آدھت ناتھ بھی موجود تھے سریو کناری رام کی پیڑی پر ساڑھے پانچ لاکھ دیپ پرجوالت کیے گئے تو شریرام جن بھومی پریسر میں بھی گیارہ ہزار دیپک جلائے گئے پربو رام کے نام کا دیپک جلا تو مکھے منتری بھی ہرش سے بھاوی بھور ہو گئے سی ایم یوگی آدھت ناتھ نے کہا کہ چار سو بانوے سال کے لمبے انتظار کے بعد رام جن بھومی پریسر میں دیپک جلے ہیں اس کے علاوہ سریو کنارے ایک لیزر شو بھی کیا گیا جس میں رام کتھا بتائی گئی اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھت ناتھ اور مکھے منتری تریویندر سنگھ راوت کل بابا کدارناتھ کے درشن کریں گے وہ یہیں رکیں گے اور سولہ نومبر کو بدریناتھ دھام کے درشن کریں گے اس دوران یوگی آدھت ناتھ وہاں اتر پردیش سرکار کی اور سے بنائے جا رہے بھاون کے بھومی پوجن کاریکرم میں شامل ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ سولہ نومبر کو کدارناتھ دھام کے کپاٹ بند ہو رہے ہیں دیپا ولی کے پاون پر اوپر دیش کے الگ الگ مندیروں میں بھی بھوی سجاوٹ کی گئی ہے بابا کدارناتھ کے دھام کی تصویریں دیکھئے ہزاروں ٹن پھولوں سے بابا کدار کا دھام سجائے گیا ہے آج یہاں دیپوتسو بھی ہوگا کدارناتھ دھام کے علاوہ بدریناتھ دھام میں بھی ایسی ہی سجاوٹ کی گئی ہے یہاں بھی پھولوں سے بدریناتھ دھام کو بھوی بنایا گیا ہے یہاں آج ماں لکشمی کی خاص پوجہ کی جائے گی کدارنات اور بدرینات کے بعد سچ کھن شری حرمندر صاحب کی تصویریں دیکھئے اسے بھی پرکاش کے فر پر سجائے گیا ہے آج یہاں بھاوے آتش بازی کا کارکرم ہے بولی وڈ ابھی نیتہ ارجن رام پال سے ڈرکس کے ایک معاملے میں ان سی بی نے آج پوچھتاچ کی ابھی نیتہ سے ان سی بی نے سات گھنٹے تک پوچھتاچ کی جس دوران ایجنسی ارجن رام پال سے پوچھتاچ کر رہی تھی اسی بیچ ان کے ایک ودیشی دوست کو گرفتار کر لیا گیا پوچھتاچ کے بعد ارجن رام پال نے کہا کہ کسی بھی نردوش کی پرتشتہ کا قتل کرنا غلط ہے میرا ڈرکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مگر اس کیس کو لے کر ان سی بی جو کام کر رہی ہے وہ صحیح ہے انہوں نے کہا کہ میرے گھر سے جو دوا ملی ہے اس کے پریسکرپشن میرے پاس موجود ہے جسے جانچ ٹریم کو سوپ دیا ہے اور میں جانچ میں صحیح کر رہا ہوں پی ایم موڈی نے دیشواسیوں کو دلی کی بدھائی دی ہے پی ایم موڈی نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کر کے کہا سبھی دیشواسیوں کو دیوالی کی ہاتھ دک شب کامنا ہے میں سبھی کو اچھے سواست اور سمردی کی شب کامنا ہے دیتا ہوں یہ اُجھ سب زیادہ چمک اور خوش یا لے کر آئے پی ایم موڈی ہر سال کی طرح اس بار بھی دیوالی کا پر فوجیوں کے ساتھ منا سکتے ہیں آج پی ایم اس کے لیے جیسل میر میں بھارت پاک بورڈر جا سکتے ہیں جہاں وہ سینکوں کے ساتھ دیوالی کا جشن منا سکتے ہیں اس سے پہلے پانچ سال سے موڈی ہر بار کسی نہ کسی بورڈر پر جا کر دیوالی کی خوشیاں سینکوں کے ساتھ بانٹے آئے ہیں موسیقی